بسم اللہ الرحمن الرحیم حالم قس نمبر پندرہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ حالم جو تھا وہ اپنے کاغذات جو وان فاتح کے کاغذات تھے اس کو اس نے آخر کار چورا لیا تھا اب چورانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہمارت سے کیسے نکلتا ہے ہو سکتا ہے نمرا احمد یہ بات گول کرتے وقت سے چیز کو گول کر دیتی ہے یہی ناول کا سپینس رہتا ہے تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں کولولمپور پہ رات اتر رہی تھی اونچی ہمارتیں بٹیوں سے جگمگانے لگی تھی ایسے میں تکون شیشوں سے ڈھکی ہمارت کے ایک فلور پہ جہاں باریسن نیشنل کا آفیس تھا وان فاتح لفٹ سے اتر رہا تھا عثمان اور گارڈز ہم رہا تھے آفیس کیون روشن تھے اور ورکرز کام کرتے دکھائی دے رہے تھے اس کو دیکھتے ہی بہت سی گردنیں مڑی لوگ کھڑے ہوئے سلام دعا وہ اتنے سالوں سے سیلیبریٹی پروٹیکول کا آدھی تھا سب کو مسکر آکے جواب دیتا آفیس کی جانب آگیا ابھی دروازے کے قریب ہی تھا کہ جانے کے سمت سے ایک کیپ پولا لڑکا نکل آیا وہ پیروں میں پائیوں والے جودے پہنے مرمنی فرش پہ گویا سکیٹ کرتا تیزی سے سامنے آئے تھا ایسے میسنجر لڑکے اکثر پائیوں والے جودے پہنے رہداریوں میں زن سے گزارتے دکھائی دیتے تھے وان فاتح کوریر ایک پیکج اس کے طرف بڑھایا اور ٹیبلٹ سکرین آگے کی فاتح ہلکا سا مسکر آ دیا اور ٹیبلٹ سکرین پہ انگوٹھا رکھا وہ جانتا تھا ہی کس کی طرف سے ہوگا آفیس میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے پیکج کھولا اندر کاغذات رکھے تھے ترتیب سے وہ جیسے جیسے صفحات پلٹا گیا آنکھوں میں خوشگوار حیرت بھرتی گئی اسی اس نامے فون بجا تو وہ چونکا پھر مسکر آ کے نمبر کو دیکھا تمہارا میجک شو کامیاب رہا حالیم کیا آپ متاثر ہوئے بہت زیادہ مگر ہر میجک شو کے بعد حاضرین کرتب کا راز جاننا چاہتے ہیں مگر کیا آپ نے کسی جادوگر کو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اپنا راز بتاتے دیکھا ہے بیکسٹیج تو بتایا جا سکتا ہے نا اوکے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے کہاں سے لیے اشر محمود کے آفیس کے سیف سے میں نے چند ردی کاغذ فائل کے اندر رکھ دیئے ہیں تاکہ ان کو فوراں شک نہ پڑے اب آپ ان کاغذات کی حفاظت کیجے گا تم نے مجھے عثمان کے سامنے سب کہنے کا کہا تمہارے خیال میں وہ اشر کے لئے کام کرتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اشر کے لئے کام کرتا ہے اگر میں اتنے کمر سے میں جان گیا ہوں تو آپ کیوں نہیں جانتے ہوں گے بھلا حالم لمحے بھر کو بھی نہیں چھوک رہا تھا ترنت جواب دے رہا تھا فاتح الکہ سانس دیا یہاں کوئی کسی کا وفادار نہیں ہوتا ہمیں صرف کام نکلوانا ہوتا ہے کسی اور کو رکھوں تو وہ بھی بک جائے گا وفاداری آج بھی اپنا وجود رکھتی ہے وان فاتح کچھ لوگ وفاداری کے ایسے وعدے کر لیتے ہیں کہ اس کے لئے آگ میں بھی کوت پڑتے ہیں خیر حالم نے گہری سانس لی آپ کا کام ہو گیا مجھے اجازت اور تمہاری فیس میں نے یہ فیس کے لئے نہیں کیا سیاست دانوں سے کون پاگل پیسے لے گا سیاست دانوں سے تو فیورز مانگے جاتے ہیں آپ اب میرے مکروز ہیں کبھی کوئی کام لے کر آؤں تو کر دیجئے گا وہی میری فیس ہوگی فادہ نے ٹیک لگا لیا اور فون کانسے لگائے مسکر آکے اس کو سنیں گیا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم میں آپ کی توقعات کے برعکس ہوں سر ایسی خواہش نہ کریں تو اچھا ہوگا اس کی آواز میں اداسی گھل گئی ہم ویسے حالم کے کیا مطلب ہے خواب دیکھنے والا فادہ کی مسکرہت گہری ہو گئی وہ محزوز ہو رہا تھا یعنی کہ ویجنری پھر جیسے یاد آیا تم نے بتایا نہیں یہ کام کس کا تھا چند لمحے کو خاموشی چھا گئی آپ چور کا نام جاننا چاہتے ہیں حالم نے سنجیگی سے پوچھا اور میں یہ جانے بغیر فون نہیں رکھوں گا میری ہر دھرمی سے سارا ملیشہ واقف ہے تو پھر سنیئے آپ کے گھر چوری تالیا مراد نامی لڑکی نے کی تھی وہ کوئی سوشل آئٹ ہے اور جس کا آپ کے گھر کچھ دنوں سے آنا جانا ہے فادہ نے تلخمسکرہت کے ساتھ سرس بات میں ہلایا یعنی میرا شک درست تھا گوڈ جوب حالم میں آپ کے لئے حاضر ہوں وان فادہ جہاں آپ کہیں جب آپ کہیں اور کلک کے ساتھ فون بند ہو گیا فادہ نے خوشگوار مسکرہت کے ساتھ فون پر اڈال اور صفات اٹھا کے پھر سے دیکھنے لگا سارے دن کی کلفت دور ہو گئی تھی تکون امارت کے باہر اندھیر پارکنگ میں وہ دونوں موجود تھی تالیا کار کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی فون کان سے اٹھا رہی تھی اور دادن حق کا بکہ اسے دیکھ رہی تھی اسے دھشکا لگا تھا یہ بکواس کرنے کی کیا ضرور تھی کہ تالیا مراد چھوڑ ہے تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو اپنے ساتھ تو کیا کہتی وہ داستے سے دادن کو دیکھ کر بولی آپ کی بیوی چھوڑ ہے یہ کہتی تھی ہمارے بس ویڈیو ہے اثرہ کی دادن وہ کسی پہ بھی اتبار نہیں کرتے ان کا کوئی دوست نہیں وہ کسی سے جلدی متاثر نہیں ہوتے مگر انہوں نے حالم کو تھینکس تک نہیں کہا کیونکہ وہ صرف اجنبیوں کو شکریہ کہتے ہیں وہ حالم کو اجنبی نہیں سمجھتے حالم نے ان کا اعتماد جیتا ہے مجھے ان کو وہی بتانا تھا جو وہ سننا چاہتے تھے مگر تم نے اپنا ایمیج کیوں خراب کیا دادن صدمے میں تھی میں نے ان سے سچ بولا ہے تالیا نے ان کے گھر چوری کی تھی بریسلٹ شرائے تھا نا میں نے پہلی دفعہ کسی سے اتنا بڑا سچ بولا ہے اور میرا ایمیج وہ تو ان پہ پہلے ہی خراب ہے وہ تلخی سے کہہ کے کار سٹارٹ کرنے لگی دادن ابھی تک صدمے سے چورس کو دیکھ رہی تھی تم نے آج اپنی جان خطرے میں ڈالی تم نے آج اندھا دھند کھائی میں چھلانگ لگائی میں نے تمہیں کبھی ایسا نہیں کرتے دیکھا تالیا ایسے مت کرو اس کے لئے تمہارے دل بیمار پڑ گیا تو جسم کسی کام کا نہیں رہے گا مجھے لگتا ہے میرا دل پہلے ہی بیمار پڑ چکا ہے لیانا سابری وہ بولی نہیں بس ذل میں کہا اور سٹیرنگ ویل گھما دیا کار آگے بڑ گئے اور تکون امارت پیچھے رات میں کھڑی رہ گئی اگلا منظر وان فاتح کی رہائش کہا کی باتیاں جگمگا رہی تھی رات دیرے دیرے سرک رہی تھی ایسے میں فاتح کی کمرے میں آؤ تو وہ ڈریسنگ روم میں کھڑا دکھائی دیتا تھا وارڈروپ کی دونوں پٹ کھولے تھے اور وہ ہنگر سے کپڑے اتار رہا تھا دو جوڑے لئے اور کمرے میں واپس آیا جہاں بیٹ بیک چھوٹا سفری بیک کھولا پڑا تھا وہ پھر اگدم تھٹکا سارہ سامنے کرسی پہ آ بیٹھی تھی خاموش ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اسے دیکھ کے جبرن مسکرائی کہاں جا رہے ہو وہ آگے آیا اور بیک میں کپڑے تہ کر کے رکھنے لگا ملاکہ کل چھٹی ہے نا کیوں جا رہے ہو اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں سنباؤ سنباؤ کے گھر کو بیچنے سے پہلے کہ آخری دن اس میں گزارنا چاہتا ہوں اب ہی کیسے بیچوگے کاغذات تو ہیں ہی نہیں کاغذات مل گئے ہیں وہ سر جگہ بیک میں سامان اڑس رہا تھا اثر ہے کہ آنکھیں کھولی کھولی رہ گئی کیا مطلب کہاں سے ملے تیزی سے بولی آہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی میں نے اوریجنل ڈاکومنٹس کہیں اور رکھے تھے یہاں صرف کلٹ کاؤپیز تھی اس کی نگاہیں جھگی تھی اور وہ شیف کا سامان ایک خانے میں ڈال رہا تھا وات وہ شل رہ گئی تو جو کاغذات یہاں تھے جو تالیا نے چڑھائے تمہارے بکال وہ صرف فوٹو کاؤپی تھی اب ڈریسر میرر کی طرح بڑھ گیا جھکے دراز کھول اور جرابیں نکالی وہ بلکل بینیاز لگ رہا تھا اثرہ چند لمحے اسے دیکھی گئی پھر سے لب بھینچ لیے بعض اس سینے پہ لپیٹ لیے تو صبح سے اتنا ہنگامہ کیوں مچایا ہوا تھا کیونکہ وہ کاغذات اہم تھے وہ جرابیں لے کر واپس آیا ان کو بیگ میں ڈالا ابھی تک اثرہ کو نہیں دیکھ رہا تھا اور میری نلامی میرے ڈانرز وہ اہم نہیں تھے اثرہ کے اندر وہ بال سے اٹھنے لگا تھا بے بسی غصہ فریسٹریشن وہ شدید کیفیات کا شکار تھی تم نے میری اس ڈانر کو بیزت کیا جو کانگ ہو جیسے لوگوں کو مدعو کر رہی تھی جس نے میرا پورٹریٹ بنایا جو گھائل غزال خریدنے جا رہی ہے میں پہلے دن سے تمہاری منت کر رہی ہوں کہ اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھوں مجھے اس جیسے لوگوں کی ضرورت ہے مگر تم فاتح نے اکتا کے چہرہ دیکھا اس نے چوری تو بہرحال کی ہے کاپیز ہی صحیح بس سوان فاتح اثرہ نے ہاتھ اٹھا کے سرخ چہرے کے ساتھ اسے روکا اور کھڑی ہوئی کبھی وہ چور ہے تو کبھی میرا بھائی اور کبھی کہتے ہو فائل کھوئی ہی نہیں وہ آج میرے آفیس آئی تھی اور وہ شدید دکھی تھی فاتح کے عبروں گھٹے ہوئے اس نے بتمیزی کی تمہارے ساتھ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا میں تمہارے ایک ایک معاملے میں تمہارے ساتھ دوں اور تم میرے کام کو خراب کرو بس بہت ہو گیا الیکشن لڑنا ہے لڑو ملاکہ والا گھر بیشنے بیچو لیکن میرے دوستوں سے اب تم دور رہو گے اتنے سالوں سے تمہارے جنون کے پیچھے ہم خوار ہو رہے ہیں اب اور نہیں تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ کاغذات مل گئے ہیں نہ کہ غصہ کرنا چاہیے وہ ہار سے اسے دیکھ رہا تھا اثرہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی کس بات پہ خوش رہوں میرے بھائی پہ الزام لگایا تم نے میری ڈانر کو بیزت کیا تم نے اس فائل کے بیچے جو کھوئی ہی نہیں تھی میری ایک بات سن لو فاتح اگر آئندہ تم نے میرے دوستوں کے ساتھ یہ کیا تو وہ انگلی اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ ایک بات میری بھی سن لو اثرہ اگر مجھے کبھی پتا چلا کہ تم نے اس کام میں اپنے بھائی یا اس لڑکی کی مدد کی ہے تو یاد رکھنا اس کے بعد ہم اس موڑ پہ آ جائیں گے جہاں سے واپسی نہیں ہوگی وہ تھنڈے انداز میں بولا ایسے کہ نگاہیں اس کے اندرے تک جھانک رہی تھیں اثرہ نے انگلی گرا دی مگر وہ تھنڈی نہیں پڑی تھی غصے سے پیر پٹختی مڑھی اور باہر نکل گئی اسے پسینہ آ رہا تھا جسم تب رہا تھا تیزی سے وہ کمرے میں واپس آئی دروازہ بند کیا پھر ڈریسنگ روم میں آئی یہاں کبھی دروازہ مکفل کیا اور کپ کپ آتے آتے اسے کال ملائی ایش فاتح کہہ رہا ہے اسے فائل مل گئی ہے پیشانی چھوٹی وہ دبی آواز میں مولی تو شدید پریشان لگ رہی تھی ہاں کاکا آبنگ نے یہی بات آگے پیچھے بھی دوسروں لوگوں کے سامنے دہر آئی ہے کہ اس کو کسی انویسٹیگیٹر نے فائل واپس لا دی ہے مگر دونٹ وری فائل میرے ہی پاس ہے اس کی مطمئن آواز سنائی دے رہی تھی نہیں میں فاتح کو جانتی ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ اصل فائل کھوئی ہی نہیں تھی he is a terrible liar وہ جھوٹ بول رہا ہے مگر اس کی شکل پہ لکھا ہے کہ اس کو واقعی فائل مل گئی ہے relax کاکا میں نے خود چیکیا ہے وہ میرے پاس ہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں اشار وہ فائل تمہارے پاس نہیں ہے فاتح کے پاس ہے وہ اسے تم سے نکلوا چکا ہے شاید کسی انویسٹیگیٹر کے ذریعے وہ وان فاتح ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اسے مجھ پہ بھی شک ہو رہا ہے کاکا ہم سوا بات کریں گے میرے آفیس میں پہلے ہی حالات خراب چل رہے ہیں میں سارے دن کے تھکا آیا ہوں وہ بیزار ہوا تو اثرہ کی تیوریاں چڑ گئیں میں نے تمہارے لئے اتنا بڑا خطرہ مول لیا اور تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب تمہیں الیکشن لڑو یا فاتح مجھے نہیں پرواہ میں صرف اپنا فائدہ نقصان دیکھوں گی جیسے تم لوگ دیکھتے ہو کہہ کی ٹھیک سے فون بند کی آشر شاید وضاحت دے رہا تھا مگر اسے نہیں سنا پھر وہ گھومی تو ڈریسر میرر سامنے آیا وہ خاموش ڈریسنگ روم میں تنہا کھڑی تھی قدم قدم چلتے ہیں آئینے کے قریب آئی اور اپنا عکس دیکھا انگلے کے پوروں سے آنکھوں کے کنارے کو چھوا آریانہ کے نقص بھی مجھ سے ملتے تھے ٹینیج میں پہنچ کے وہ بھی ایسے ہی لگنے لگے گی آج کے دن وہ کھوئی تھی چھے سال پہلے تیرہ سال کی ہو گئی ہوگی وہ چند لمحے وہ خود کو دیکھتے رہی پھر مسکرائی جیسے چہرے کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی کریم اٹھائی اور نرمی سے چہرے پر لگانے لگی جل چمکنے لگی تو وہ دل سے مسکرائی اور فون اٹھا لیا اب وہ واپس کمرے میں آتے ہوئے آرام دے انداز میں باتیں کہہ رہی تھی کیسی ہو تالیا میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میسیس اسرا تالیا کے سنجیتہ مگر نرم آواز سنائی دی اسرا بڑی کرسی پہ بیٹھ گئی اور ٹانگ پہ ٹانگ جمالی پھر بھورے بالوں کی کلیٹ انگلی پلے پیٹے ہوئے گویا ہوئی میں فادے کی طرف سے معذرت کرنا چاہتی تھی وہ آج کل الیکشن کی وجہ سے ٹینس ہے جلد خفا ہو جاتا ہے جانے تمہیں کیا کہہ بیٹھا کوئی بات نہیں ان کو تو قوم دو چار قتل بھی ماف کر دے گی تالے کی اداس ہنگ سے گنجی مگر میں مداوہ کرنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ ایسی کوئی بیوات ہماری درمیان آئے اسرا کی بادامی آنکھیں جیسے تانے بانے بننے دکھائی دے رہی تھی مداوہ مت کہیں درخواست سمجھ لیں سمجھ لیں ایک چھوٹا سا کام آپ میڑے لے کر سکتی ہیں شور بتاؤ مجھے خوشی ہوگی اور پھر تالے کی بات سنگی اس کی مسکراہت گہری ہوتی گئی بلکل تالیہ یہ میں کر سکتی ہوں اور کل ہی کر سکتی ہوں کھڑکے سے باہر حبس سالود رات دیرے دیرے گہری ہوتی جا رہی تھی اگلا منظر حلم کا انچا بنگلہ رات کے سپہر خاموش پڑا تھا داتن تالے کو ڈراب کر کے کار اندر لائی تو پورا چھوٹیاں مجھے ہوئی تھی وہ کار سے نکلے اور سوچ بورڈ کی طرف آئی مگر ٹھٹک کے رک گئی سانس بھی رک لیا پھر اگدم گھومی وہ پوریچ کے ستون کے ساتھ کھڑا تھا جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتا ہوا سمی تالیہ کے دل بوری طرح دھڑکا ایک نظر گیٹ کو دیکھا جو چار فٹ کا جنگلہ نمہ تھا کوئی بچہ بھی اس کو پھلانگ لے مگر بھی بھی یہ سمی کے طرف سے ایک جرات مندانہ قدم تھا وہ اس کے گھر کے گیٹ کے اندر تک پہنچ چکا تھا کیوں آئے ہو بھویں اکھٹی کر کے وہ غصے سے بولی سمی نے کہا جیب میں ڈالا اور چھوٹی سی کھچڑی دھاڑی کو جائی تم سے ملاقات کا دل چاہ رہا تھا سارے دن تو تم بڑے لوگوں کے ساتھ گھمتی پیرتی ہو رات کو ہی فارغ ہو کے گھر آتی ہو نکل جاؤں میرے گھر سے اسے بازوں لمبا کر کے غصے سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا رنگت گلاب بھی پڑھنے لگی ائرپورٹ وہ بیگ وہ تکلیف سب ذہن میں تازہ ہو گیا کہ سادمی سے اسے ڈر لگا تھا اس ڈر نے جیسے کبھی ساتھ چھوڑا ہی نہیں تھا یہ میرا آکاؤنٹ نمبر ہے اس نے ایک پرچی تالیہ کی طرف بڑھائی تالیہ برہمی سے اسے گھور دی رہی پرچی نہیں تھامی تو سمی نے اسے اس کی کار کی چھت پر چپکا دیا اس ٹکی نورتہ فوراں چپک گیا تمہارے پاس دو دن ہے کل اور پرسوں پھر میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی اس لئے بہتر ہے کہ ان دو دنوں میں میرے وظیفے کی رقم کا تائین کر لو آہ میرا لائف ٹائم پلان تیار کر دو اس اگاون میں پہلے کے سوچوا دو وہ چوبا چوبا کے کہہ رہا تھا اور اگر دو دن تک مجھے رقم نہ ملی تو تمہارا یہ تاش کے پتوں کا گھر انگلی سے انچے پنگلے کے طرف اشارہ کیا نیچے آن گرے گا گھنٹی بجی تو دونوں نے چونک کے دیکھا جنگلی نمہ گیٹ کے باہر نیمندیر میں کھڑا ایڈم نظر آ رہا تھا سمینے کالر کھڑا کر کے کھڑکا کے سی دیکھئے تمہارے مہمانوں کے سامنے تمہاری اصلیت کھولنے کا دل تو بہت چاہ رہا ہے مگر کیا کروں مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے اور دو دن تک اس زبان کو میں بند رکھوں گا صرف دو دن ہیں تمہارے پاس میڈم تالیا مسکراتی نظر اس پہ ڈالی اور گیٹ کی طرف چلا گیا البتہ باہر نکلتے ہوئے اس نے سر سے پیر تک ایڈم کو دیکھا ضرور تھا آج ہو ایڈم خفا کھڑی تاگے نے وہی سے پکارا اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایڈم کے میسج کا جواب دے کر اسے گھرانے کا بولا تھا ایڈم ایک ناپسندیدہ نظر اس آدمی پہ ڈالتا اندر آیا تالیا اپنی جگہ سے نہیں ہیلی وہی کار کے ساتھ اندھیر پورچ میں کھڑی رہی کونی بیک کونی پہ دھو اور بازو سینے پہ لپیٹ رکے تھے ایڈم ذرا فاصلے پہ رکا سادہ پینٹ شیڈ میں ملبوس ذرا دوبتی رنگت والا ایڈم آنکھوں میں علچہ نہیں لیے ہوئے تھا بولو کیوں آئے ہو وہ خفا اور اکتائی ہوئی لگتی تھی کیا یہ آدمی آپ کو تنگ کر رہا تھا اس کی فکر مت کرو میں پولیس آفیسر ہوں ان لوگوں سے نبٹ سکتی ہوں یہی جاننے آیا ہوں آپ پولیس آفیسر ہیں واقعی یا نہیں وہ اس کے آنکھوں میں دیکھ کے تھنڈے انداز میں بولا تو تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے اسے ہتھیلی پہلائی میرے سکہ آپ نے تو کہا تھا وہ سرکار کا ہے مگر وہ واپس میرے ذریعے ہی جائے گا نہیں چے تالیہ اسے غوڑ سے تالیہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا میں وہ آپ کو نہیں دے سکتا مجھے آپ پہ اعتبار نہیں رہا تالیہ نے مٹھی نیچے گرا دی ایسا کیا کیا ہے میں نے جو تم مجھ پہ شک کر رہے ہو ابھی تک آپ نے یقین دلانی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے میں تم ایک وونس آفر کر رہی تھی ایڈام وہ جھلا کے حیرت سے بولی آپ مجھے لالش دے رہی تھی مگر میرے دل نہیں مانتا مجھے لگتا ہے آپ شروع دن سے سکی کے پیچھے تھی میرا نہیں خیال وان فاتح آپ سے واقف ہے وانا وہ گھر میں ہونے والی چوری کے بارے میں آپ سے سوال جوب کیوں کرتے تالیہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی وہ سب اثر اور ارشد کو دکھانے کے لیے تھا تاکہ اصل چور مطمئن رہے کہ فاتح کو اس پہ شک نہیں ہے اور ہم اس کو پکڑ لیں یہ سب کہانیاں ہیں وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا انکھوں میں افسوس تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو آپ کو مجھ سے سچ بولنا ہوگا سچ بولنے سے معاملہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے اور جھوٹ اسے مستقبل کا حصہ بنا دیتا ہے آپ کون ہیں آپ کا مقصد کیا ہے اور میں آپ کی مدد کر کے درست کروں گا یا نہیں مجھے صرف سچ بتائی ہے جی تالیا ہم دھیر پورچ میں کھڑی سو نہرے بالوانے لڑکی چند لمحے تندہی سو سے دیکھتی رہی میرا نام تاشا کمال ہے اور میں ایک پولیس آفیسر ہوں اگر چاہتی تو پولیس بیچ کے وہ سکت ہم سے ریکاور کر کے تمہیں چوری کے الزام میں جیل بھیج سکتی تھی مگر مجھے تم پر درست آیا اور میں نے سوچا کہ تمہیں بونس ملنا چاہیے بہرحال کل تک سوچ لو کس طرح واپس کرنا ہے تم نے اسے کا یہ فیصلہ کر لو اس کے بعد ہم دونوں ساتھ کام نہیں کریں گے یعنی آپ مجھے پورا سچ نہیں بتائیں گی ایڈم زخمی لہجے میں بولا اور پھر شکوا کنا نظروں سے اسے دیکھتا قدم قدم پیچھے ہٹتا گیا اب میں سچائی کی تلاش خود کروں گا جے تالیا وہ پیچھے ہٹ رہا تھا اور تالیا خاموشی سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی ایڈم چلا گیا اور وہ اسے روک بھی نہ سکی آج کے لئے بہت سچ بول چکی وہ اب مزید نہیں اسے ایڈم کا کوئی اور حل سوچنا پڑے گا وہ تمہارے خواب میں تمہارے ساتھ خزانہ ڈھونڈ رہا تھا اس کو خزانے کا راست بتا دو تالیا دل میں کسی نے کہا مگر اس نے سختی سے دل کو جڑکا میں خزانہ کس کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی میڈم کو سچ نہیں بتا سکتی اسے لالہ چاہ گیا اور اس نے سارا خزانہ خود حاصل کرنے کا سوچ لیا ہم ہم خزانہ صرف میرا ہے میرے باپا اور میں گاؤں والوں کا ہے رات تاریخ ہوتی گئی اور وہ اپنی کمرے میں بیٹھ پیالتی پالتی کہ یہ بیٹھ ہی سوچتی رہی ہاتھ میں سنہر لاکٹ پکڑ رکھا تھا بار بار خود کو جڑکتی اپنی ہی تردید کرتی سکھ کا اس کا تھا چاب بھی اس کی تھی وہ اس کو شیئر نہیں کرے گی مگر کیا واقعی چاب بھی اس کی تھی اس نے سنہری لاکٹ کو دیکھا اور پھر اسے گردن میں پہنا پیچھے حک بند کرتے وقت وہ دیار تھی وہ اس کی یادوں کا پنجرہ تھا اور وہ اس میں کھو جانے کے دیار تھی منظر ایک دم بدل آنکھوں کے سامنے روشنی چھانے لگی آگ کسی روشنی جیسے بھڑکتے شولے ہوں وہ مدھم ہوئے تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سی کمرے میں پایا مراد انگیٹی کے پاس بیٹھا ہے جو کہ وہ لوہے کے چمٹے سے دہکتی چابی انگاروں کے اوپر سے اٹھاتا ہے وہاں تھیلیوں میں چہرہ گرائے پنجوں کے بلو اس کے پاس بیٹھی دلچسپی سے اس کی حرکات دیکھ رہی ہے چابی سنہری دہک رہی ہے مراد اس کو احتیاط سے اٹھائے کھڑا ہوتا ہے پھر واپس ایک میس کی طرف آتا ہے وہ بھی فوراں اٹھ کے پیچھے لپکتی ہے اب وہ دونوں میس کے مخالف سیروں پر کھڑے ہیں درمیان میں ایک پیالہ ہے جس میں پانی جیسے کوئی مایہ ہے مراد کو پسینے آ رہے ہیں وہ ایک حادثے پیشانی پہنچتا ہے اور دوسرے سے چمٹا پیالے کے اوپر لاتا ہے پھر چابی اندر گراتا ہے وہ ڈکی کھاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے تالیہ کے لپ کھل جاتے ہیں وہ ہراسا سی آنکھی اٹھاتی ہے باپا یہ تو ٹوٹ گئی اس کو ٹوٹنا ہی تھا تالیہ پھر سے جوڑنے کے لیے وہ کیسے یہ چاند کی ایک کیسی ویدہ کس پانی میں پڑی رہے گی پھر اس کو نکال کر جوڑا جائے گا ابھی یہ اتنی گرم ہے کہ یہ میری روح تک کھا جائے گی وہ میس پہ دونوں ہاتھ رکھیں مسکرا کے اس سے بتا رہا تھا وہ درمیانی عمر کا آدمی ہے دبلہ پتلا مگر چہرہ بہت پورکشش ہے سیاہ بال کندھوں دکاتے ہیں سر پہ لورمال لپیٹ رکھا ہے زبوحالی غربت کمرے کی ہر شیئے سے ٹپکتی ہے اور اسے کون جوڑے گا باپا ننی لڑکی کھوئے کھوئے انداز میں پوچھتی ہے جو اس کا مالک ہوگا یعنی میں جو بھی اس کو ٹوٹنے کے بعد جوڑتا ہے وہی چابی کا مالک ہوتا ہے یہ خزانے کی کنجی ہے تالیا سوچو اگر ہم خزانے کا گفل کھول لیں تو اپنے لوگوں کے لئے کیا کچھ نہیں کر سکتے جب ہمارے پاس خزانہ آ جائے گا تو کیا آپ کا خاندان تو کیا آپ کا خاندان قبول کر لے گا باپا کیا وہ لوگ مگر مراد کے آنکھوں میں سرخیوں بھرتی ہیں میں ان کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا تالیا وہ ظالم لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے ہمارے گاؤں پہ اب چلو یہاں سے اور سنو تم اس کمرے میں میری اجازت کے بغیر نہیں آؤں گی وہ انگری اٹھا کے تنبی کرتا ہے اور ننی لڑکی جھٹ سر ہلا دیتی ہے بوجھ بڑھ گیا تھا یادیں بھاری ہو رہی تھی تالیا نے کراہ کے لاکٹ نوچ نگالا کوئی فلم سے بن ہوئی روشنی چھٹ گئی اس نے آنکھیں کھولی وہ اپنے بیٹروم میں بیٹھی تھی تکیہ گود میں رکھے سب کچھ کتنا مختلف تھا اس کمرے اور اس کمرے میں کچھ غلط تھا ادھر کچھ عجیب سا کچھ ایسا جو اس کا دماغ پکڑ نہیں پا رہا تھا کیا معلوم داتن درست کہہ رہی ہو اور اس نے جھرجلی لے کر سر جھٹکا ایسا ناممکن ہے کبھی نہیں یہ موٹی بھی نہ وہ چھٹ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی قیامت لب ہوا حالم کا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم ذہن میں کسی کا محزوز لہجہ گونجا تو وہ بند آنکھوں سے مسکرائی ایک عجیب دن کا قدر بہتر انجام ہوا تھا اگلا منظر اگلی صبح بھی فجر قضا ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جوان فاتح کی ریائشگاہ پہ صبح کے ہنگا میں جاگ اٹھے ہاسمان ابھی گہرہ نیلا تھا اور پورچ میں بندیاں جلی تھیں ملازمہ کار میں اس کا بیگ رکھ رہی تھی اور وہ ساتھ کھڑا موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا نیلی جنس کے اوپر صفید ڈریس شڈ پہنے اس نے آسین کونیوں تک مور رکھے تھے اور پاؤں میں جاغر سے ہمیشہ کی طرح ینگ اور فریش پھر موبائل جیب میں ڈال کے ڈرائیور سے جابی مانگی میں خود ڈرائیور کروں گا تم گھر جاؤ مگر سہر سیکیورٹی سٹاف کیا ہم ایک دن کی چھوٹی پہ نہیں جا سکتا ذرا سا مسکر آکے پوچھا اور ڈرائیور دور کھولا ڈرائیور اب فکر مند سا ہوا سہر دو گھنڈے کا سفر ہے آپ مجھے ڈرائیور کرنے دیں فاس سے پہلے کے اس سے پہلے کے فاتح کچھ کہتا اندر سے اثر آتی دکھائی دی ساتھی وہ دونوں بچوں کو باہر لارہی تھی جو سوئے سوئے سے لگ رہے تھے مگر مون دھولے اور بال بنے ہوئے تھے فاتح نے چندبے سے عبرو اٹھائے یہ کیا اثرہ نے مسکر آکے فرنڈ سٹ کے دروازہ کھولا سنباؤ کے گھر میں آخری دن ہم سب کو ساتھ گزارنا چاہیے پھر ڈرائیور کو اشارہ کیا تم پچھلی کار میں سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ آگے جاؤ پھر اس نے فاتح کو دیکھا جو ذرا حیران ہوا تھا تمہیں اعتراض ہے کیا فاتح کے چہرے پر مسکراہت رنگ گئی بلکل نہیں اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ ہم سب ایک ساتھ جائیں وہ خوش ہوا مگر میں ساری فوج کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا اب بھر اسے سیکیورٹی کار کی طرف اشارہ کیا وہ تمہارے لئے نہیں ہیں فاتح وہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لئے ہیں اور شاید مجھے جلدی واپس آنا پڑے دوپہر تک تو مجھے الگ کار چاہیے ہوگی وہ سارے فیصلے کر چکی تھی سنگلاسز آنکھوں پہ چڑھائے فرنٹ سیٹ پہ اس سے کاک سے بیٹھی تھی وان فاتح نے سمجھ کے سر ہلا دیا اور بیلٹ پہنتے ہوئے گردن موڑی پیچھے جولیانہ اور سکندر بیٹھے تھے وہ مسکر آیا آج میں تمہارے دادا کا گھر آخر دفعہ دیکھنے جا رہا ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو ڈیڈ ہم وہ گھر کیوں بیچ رہے ہیں سکندر اداسہ ہوا گیارہ سالہ خوبصورت بچہ جو اپنی عمر سے زہین لگتا تھا ہم کونسا وہاں رہتے ہیں سکندر جولیانہ نے ناک چڑھا اور کھڑکے سے باہر دیکھنی لگی اور اس کی آنکھوں میں نیند بھاری تھی کتنے دنوں بعد ڈیڈ نے تمہارے لئے وقت نکالا ہے کیا تم دونوں کو یوں ہی تنگ کر دے جاؤگے اثرانی نرمی سے ڈوکا تو سکندر نے سمجھداری سے سر ہلایا میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا ڈیڈ جو بھی کریں گے صحیح کریں گے ڈیڈ جولیانہ نے عبرو اکھٹے کیے چہرہ واپس موڑا اس گھر کو سنباؤ والا گھر کیوں کہتے ہیں پاتے نے چابی اگنیشن میں گمائی اور مسکرا کے سٹیرنگ ویل پھیرا یہ ایک دلچسپ کہانی ہے اور تمہیں بتا ہے تمہاری ڈیڈ کو تمہیں کہانیا سنانا کتنا اچھا لگتا ہے ہم وہ اب کار پیچھے مور رہا تھا صبح کی سفیدی دور افق پہ پھیل رہی تھی اور کالا لمب کوئی جاگنے لگا تھا یہ ایڈم کی نوکری کا گیاروہ اور آخری دن تھا جو ساری رات کے لئے ساری دنیا کے لئے اسی رات بارہ بجے ختم ہو جانا تھا مگر ان تین انسانوں کے لئے وہ کبھی نہ ختم ہونے والے دن بننے جا رہا تھا اگلا منظر صبح کی سفیدی اب سنہرے پن میں تبدیل ہو چکی تھی آشر محمود کے آفس بلننگ کے پینتیس فلورز مکمل طور پر جاگ چکے تھے اور کام کے دھنی لوگ مو اندھیرے ہی جوب پہ جا چکے تھے پہنچ چکے تھے صبح اٹھنے والے تازہ ذہن کے ساتھ کام کرنے والے اپنی زندگیوں کے ایک ایک منٹ کو استعمال کرنے والے لوگ کامیابیاں پھر ایسے ہی تو نہیں ملا کر دیں برکتیں ایسے ہی تو گھروں پہ نازل نہیں ہوتی رسک ایسے ہی تو نہیں بڑھ جاتا صبح اٹھنے والوں اور سورج نکلنے کے بعد اٹھنے والوں میں اتنا ہی فرق تھا جتنا کامیابی اور ناکامی کا آشر محمود اپنے آفس میں کھڑا تھا بکشلف سامنے چاٹھا تھا اور دیوار میں نصف سیف کھلا پڑا تھا وہ اس کے سامنے کھڑے بھویں بھینچے فائل کے صفحے پلٹ پلٹا رہا تھا جیسے جیسے اگلا صفحہ سامنے آتا اس کی رنگیں تبدیل ہوتے گئے آخر میں وہ مڑا اور پوری قوت سے فائل دیوار پہ دیماری صفحات ادھر ادھر بکر گئے خالی صفحات ایک در فات ماندے کھڑا رملی کھنکارا سر میں نے خود سے ایک کیا تھا جب میسس اسرہ نے فائل دی 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 تو اس میں اصلی ڈاکومنٹ سے اب اس میں صرف بلینک پیپرز ہیں عثمان کے گول کے بعد میں نے صرف سیف کھول کے فائل کو دیکھا اور مطمئن ہو گیا کہ فائل پڑی ہے اوف کسی نے آگ کے دوران کل شاید کاغذات تبدیل کر دیا ہوں اشر غصے سے اس کے طرف گھومو اور غر آیا سیف کی حالت دیکھو ایک زرب تک نہیں لگی اس پہ کسی نے اسے کھولا تک نہیں اندر زیورات ہیں پیسے ہیں ایک چیز بھی نہیں جیلی تم نے پیپرز دیکھی ہی نہیں تھا شاید اسے سر پکڑ لیا میں نے بھی بغیر دیکھیا اندر ڈال دیا میں جلدی میں تھا اوف سر کل میں سٹالیا بنت مراد بھی تو آئی تھی رملی چونکا اشر نے گھور کے اسے دیکھا وہ سارے وقت میرے سامنے بیٹھی رہی تھی اپنی غلطی اس کے سر مت ڈالو یہ خالی دماغ کی سوشل آئٹ کو ایوننگ ڈرسز اور فیشن سے فرصت نہیں ملتی جو اس طرح کا کچھ سوچیں نونسنس بیزاری سے کہہ کیا وہ اپنی سیڑ تک آیا رملی چپ ہو گیا وان فاتح سے فیک سورت میں سرنڈر کرے گا اگر اس کے پاس سیلیکشن لڑنے کے لئے پیسے نہ ہوں اشر نے سیڑ کا رخ پیچھے شیشی کی دیوار کے جانب موڑ لیا جس کے پار انچے انچے ہمارتیں اور نیچے سڑکوں میں بہتا ٹریفک صاف دکھائی دے رہا تھا صبح کی کرنے ہمارتوں کے اطراف سے نکل کے سیدھی اس کی طرف آ رہی تھی ہمیں کسی بھی طرح وان فاتح کو پیسے کی طرف سے بے فکر نہیں ہونے دینا وہ کسے سے کرزہ نہیں لے گا نہ کاکہ سے کچھ مانگے گا یہ گھر کرونوں کی مالیت کا ہے یہ گھر نہیں بکنا چاہیے پھر سے کرسی واپس موڑی اب چہرے سے غصر چھٹ شکا تھا اور اس کی جگہ گہری سوچنے لے لی تھی مارکٹ میں یہ خبر مشہور کر دو کہ وہ گھر ہانٹڈ ہے چونکہ وہ سنباؤ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے خریداروں چینی زیادہ دلچسپی لیں گے سنباؤ چینی مسلمان تھا سو کسی ایسے عصیب یا نہ ہو اس کا ذکر کرنا جو چینی کو متاثر کرتی ہو رملی کی آنکھیں چمکیں درست ایسے ہی کرتا ہوں مگر سر یہ چوری اس نے سیف کی طرف اشارہ کیا میرا نئی خیال کوئی چوری ہوئی ہے بہرحال سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرو ایک ایک فریم دیکھو کوئی بھی مشتبہ شخص نظر آئے تو ریپورٹ کرو وہ زختی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا رملی نے جھڑ سہ ہلایا اور درواز کے جانب بڑھ گیا اشار نے اس کی پوشت کو سوچنے لگاہوں سے دیکھا کیا رملی مجھے دھوکہ دے رہا ہے کہیں یہ فاتح کے ساتھ تو نہیں مل گیا اس کا ذہن دوسرے نحج پر سوچ رہا تھا یہ ایسی دنیا تھی جہاں سائے کبھی اعتبار نہیں تھا اگلا منظر سورج نکل آیا تھا سڑک پر ٹرافک روان دوان تھی آج چھٹی کا دن تھا اس لئے رش کم تھا فاتح کی کار ملاقہ کے گھر کے قریب ہی تھی چند منٹ کا سفر ابھی باقی تھا وہ سنگلاسے سے لگائے کونیوں تکاستین موڑے سٹیرنگ پر ہاتھ اکھے ڈرائیو کر رہا تھا کلائی میں پہنی بھوری گھڑی صاف نظر آ رہی تھی موں میں کچھ چبا بھی رہا تھا اثرا باہر بھاگتے دختوں اور انچے نیچے سر سبسٹیلوں کو دیکھ رہی تھی دونوں بچے پیچھے بیٹھے اپنے اپنے آئی پیڈز پر لگے تھے غرص سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا تب ہی فاتح نے بیک یو میرر پر نظر ڈالی تو سکندر کے سکرین پر چھکی چہرے پر غصہ دیکھا فاتح نے سن گلاسز اتار کے پری رکھیا اور آئینے میں پیچھے دیکھتے اسے پکارا سکندر کیا تم انٹرنیٹ پر کسی سے بحث کر رہے ہو سکندر نے چون کے سر اٹھایا اثرا نے بھی مڑ کے دیکھا گیم کھیل رہا تھا سکندر نے خفت سے ٹیپ نیچے کر لیا ٹیپ نیچے کر لیا میں توہارا باپ ہوں سکندر مجھے معلوم ہے تم کچھ پڑھ رہے تھے سکندر نے ناک سے کھڑا اوکے میں کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا میرے بھی کچھ فیورٹس ہیں ڈیڈ مجھے برا لگتا ہے اگر لوگ ان کو برا کہیں پھر اس کے چہرے پر بے بسی بڑا غصہ در آیا ڈیڈ لوگ اتنے بتمیز اور پاگل کیوں ہوتے ہیں کسی مشہور انسان ایک چوڑ نظر باپ کے کندے پر ڈالی جس کو وہ جانتے تک نہیں ہوتے اس کے خلاف اتنے برے برے کمنٹس کیسے لکھ دیتے ہیں کس کے بارے میں کیا لکھا ہے لوگوں نے وہ سامنے دیکھتے ہوئے موڑ کارتی وہ مطمئن سا پوچھ رہا تھا سکندر نے ایک نظر گود میں رکھی اس کن پر ڈالی جس پہ وان فادے کا ٹویٹر کھلا پڑا تھا فادے نے صبح مارٹن لودر کینگ کا کوئی کال پوسٹ کیا تھا اس پہ ہزاروں کمنٹس آئے تھے مصمت کمنٹس سکندر نے صرف پڑھ کے گزار دی تھے مگر ہر منفی پہ اس کا تل دکھتا گیا تھا بکواس بند کرو پہلے خود تو سیکھ لو کرپٹ سیاستدان ملک کو لوٹ کے کھا گیا ہو تم سارے ملے ہوئے ہو یوان فاتح حکومت میں آکے وہی کرے گا جو صوفیہ رحمان کر دیا ہی ہے سب کرپٹ ہیں ہائی ہیٹ پولٹکس سکندر نے چہرہ اٹھایا باپ اس کے جواب کا منتظر تھا میرا ایک ایک فیورٹ سیلیبریٹی ہے اس کے سوشل میڈیا اکانڈ پہ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں اور اس سے تمہارا دل دکھ دیا دکھنا نہیں چاہیے کیا ڈیڈ لوگوں کی کیا پتہ کہ وہ آدمی کون ہیں میرے لیے اس کا گلار ان کے اثرانے اداسے سے سر جھٹکا جولیانہ باہر دیکھتی رہی یہ سب جانتے تھے سکندر کس کی بات کر رہا ہے سکندر وہ ڈرائیو کرتے ہوئے وینڈ سکن کے پار دیکھتے ہوئے کہنے لگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی رفع وہی نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالی نے ان کو جانتے ہو کیا حکم دیا تھا کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں اور جانتے ہو تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو اچھے کام کرنے کا حکم کیسے دیا خاموشی سے پرائیویٹلی چھپ کے کھلم کھلا علیہ وآلہ نہیں صرف اپنوں کو بتایا اور وہ سب مانتے گئے کیونکہ وہ اپنے تھے سمجھتے تھے احترام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائے سے واقف تھے سکندر ابت ایک اداسے سے اسے دیکھ رہا تھا جو نرمی سے کہے جا رہا تھا تین سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور اسلام ہوتا کیا ہے اچھے کاموں کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روکنا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام شروع کیا تو لوگوں کی آئیڈیاز چیلنج ہوئے وہ جو اتنے عرصے سے جس طریقے پر زندگی گزار رہے تھے وہ طریقہ سوالیاں نشان بن گیا لوگ بپھر گئے دشمن بن گئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دینے لگے ابو لہب کی بیوی نوزو بلا آپ صلی اللہ کو مزم کہہ کے پکارنے لگے یعنی کہ مزمت جس کے مزمت کی جائے مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام سنا تو انہوں نے کیا فرمایا سکندر نے مدد کے لئے بہن کو دیکھا جو کھڑکے سے باہر دیکھ رہی تھی پھر آپ ہے سہرہ مڑا مجھے نہیں معلوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزمت تو میرا نام ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ساری باتوں کو اس طرح اگنور کر دیا کہ یہ جب مجھے جانتی ہی نہیں تو یہ جو کہہ لے یہ مجھے نہیں کہہ رہی مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس طرح بیٹے جب بھی آپ کسی معاشر میں ریفارمز اور بہتری لانے کھڑے ہوتے ہو ان کو بتاتے ہو کہ ان کا حکومت کرنے کا طریقہ یا اداری چلانے کا طریقہ غلط ہے جب آپ جھوٹے کو جھوٹا اور چور کو چور کہتے ہو تو لوگوں کے آئیڈیاز چیلنج ہوتے ہیں لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے حتیٰ کہ آپ ان کو ثابت کر کے نہ دکھا دیں مگر اس عرصے میں ایک طبقہ جس کی مفاعت اسی پرانے سسٹم کے ساتھ ہے وہ بلبلہ اڑتا ہے یہ جو صحافی تمہاری سیویٹ سیلیبریٹی کے خلاف روز اخبار میں لکھتے ہیں تمہیں کیا لکھتا ہے وہ اندر سے اپنے لکھے پر خود بھی یقین رکھتے ہیں ہرگز نہیں ان سب صحافیوں میڈیا والوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے کون کم اچھا ہے اور کون برا ہے مگر ان کے حکومت کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں بیٹے کی نوکری کاروباری ٹھیکے سیاستانوں سے دوستی عدالتوں میں کیسز کہ انہیں وہ جواد کی بناور اچھے کو برا بنا کے پیش کر دیں سیاست میں یہ نہ دیکھا کرو کہ کیا کہا جا رہا ہے یہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے فاتح تم سیاستانوں کو انبیاء سے نہیں ملا سکتے اثرانے قطر خفقی سے ٹوکا تھا میں ملا بھی نہیں رہا نہیں ملانا چاہیے لیکن انبیاء کی زندگیوں میں ہمارے لئے اسوائے حسنہ ہے مشکل میں کیا کرنا ہے یہ ہم نے انہی کی زندگیوں سے تو سیکھنا ہے میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی معاشق کی اصلاح کے لئے یا کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لئے نکلیں گے تو لوگ آپ کا مزاق اڑائیں گے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا تو ہم کیا ہیں اور تمہارا فیورٹ سیلیبرٹی کیا ہے لوگ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس لئے اتنا لوگوں کی باتوں کا اثر نہ لیا کرو مگر ڈیڈ میرے اپنے فیس بک فرنڈز میرے اپنے فرنڈز فیس بک پہ جب میرے فیورٹ سیلیبرٹی کے خلاف کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو میرا دل ان کا گلہ مرود دینے کا دل چاہتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے میں ان سے دوستی خدم کر دوں باہر دیکھتی جولیانہ اداسے سے بولی وہ دھیرے سے ہنس دیا بڑے ہو جاؤ سکندر سیاستدانوں اور سیلیبرٹی اس کے پیچھے آپ اس کی دوستیوں تعلقات خراب نہیں کیا جاتے لیڈر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کون ان کے لئے لڑکے ناراض ہوا بیٹھا ہے اگر بحث کرنی ہے تو آئیڈیاز پہ کرو اپنے فیورٹ سیاستدان کو انسان سمجھ کے انبیاء کے باہر میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ فرشتے کیوں نہیں ہے آج کے لیڈرز کے باہر میں بھی لوگ یہی چاہتے ہوں کہ وہ فرشتے ہوں تم اپنی لیڈر کو انسان قبول کر لو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ مگر اس کے جرائم کے ساتھ نہیں ذاتی خامیہ سب میں ہوتی ہیں لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سیاستدان اپنے ملک کے لوگوں کو اپنی چوری کی وجہ سے نقصان پہنچا چکا ہے اور سیاستدان بس اسی طرح ہی نقصان پہنچا سکتا ہے تو تم اس سیاستدان کو قبول مت کرو اس کو ڈیفنڈ مت کرو باقی تمہیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ملے گا اگر تم اپنے لیڈر کو اس کی امپرفیکشن کے ساتھ قبول کر لو اس کو فرشتہ ثابت کرنی کوشش نہ کرو تو تمہیں ہر وقت دوستوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی مگر ڈیڈ دوست جب بوری کمنٹس ہیں تو میرے دل دکھتا ہے سکھ اندر بزد تھا پھر اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا ہر بات ہر ایک کے لئے نہیں ہوتی جیسے شروع کے تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو نصیحت نہیں کی اس لئے تم بھی ہر ایک سے علجنا چھوڑ دو کچھ وقت گزرتا ہے معاشر بدلتے ہیں لوگ بدلتے ہیں اور خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے لئے کونسا لیڈر بہتر ہے اور جو نہیں سمجھتے وہ خود ہی پیچھے رہ جاتے ہیں مگر ڈیڈ سکندر اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اگر تمہارے فیوریٹ سیلیبرٹی سچا ہے تو اللہ ساری دنیا کو اس کی سچائی دکھا دے گا سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے کو وقار کے ساتھ اگنوڑ کرنا ایک آرٹ ہے اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے وہ زور دے کر مگر نرمی سے کہہ رہا تھا سکندر نے سر ہلایا وہ بہتر محسوس کر رہا تھا مگر مطمئن بہرحال نہیں تھا مطمئن رہنا بھی شاہد ایک آرٹ تھا کار ملاکہ کی حدود میں داخل ہو چکی تھی ملاکہ ایک خوبصورت شہر تھا جو سمندر کنارے واقع تھا آج جہاں سیاہوں کی بہتات تھی تاریخی طرز کا شہر جو لوگ پیدل گھوم پھر کے دیکھا کرتے تھے بازار سے کار گزارتے ہوئے فادر کے چہرے پر مائنوس مسکراہت بکھر گئی بے لاخر وہ اس تھنڈی میٹی سڑک پہ آگئے تھے جہاں کتار میں ایک جیسے گھر بنے تھے جن کو رینویٹ کر کے کافی شاپس اور ریسٹرنٹ بنا دیا گیا تھا کبھی یہ چینی تاجروں کا مسکن ہوتے تھے اور یہ رہا اس کا گھر اسے کار سڑک کنارے پارک کی اور مسکراتے ہوئے بیل کھولی پھر باہر نکلا سامنے سڑک کے اوپر ایک گھر بنا تھا سرخ رنگ کا گھر جیسے پرانے لاہور کی گلیوں میں قدیم ہندوستانی درس کے گھر ہوتے ہیں جن کی کھڑکیاں سڑک پہ کھلتی ہیں ایسا ہی وہ دو منزلہ گھر تھا وہ سڑک سے ہی شروع ہوتا تھا نیچے دو کمروں کی کھڑکیاں درمیان میں داخلی دروازہ فاتح نے گردن اٹھائی اوپر تین کمر کے بالکونیاں بنی تھی خاموش پڑا خوبصورت گھر جسے قدیم زمانوں کی مہک آتی تھی چلو آؤ میں تم لوگوں کو سنباؤ کی کہانی سناتا ہوں وہ خوشگوار انداز میں کہتے ہوئے کار کی طرف مڑا جہاں بچے اور اسرا باہر نکل رہے تھے مگر اگلے ہی لمحے فاتح کی مسکراہت غائب ہوئی چند فٹ کے فاصلے پہ ایک سلور کار پارک تھی اور اس کے بونٹ سے ٹیک لگائے وہ کھڑی تھی سر پہ سفید ہیڈ تیرچہ رکھے وہ مسکراہ کے سینے پہ بازو لپیٹرم کو دیکھ رہی تھی آنے کے لئے شکریہ تالیہ اثرہ سیدھی اس کے طرف گئی اور مسکراہ کے اس سے ہاتھ میں لائیا وہ واپس گمی اور فاتحانہ مسکراہتی نگاہوں سے فاتح کو دیکھا تالیہ سنباؤ کا گھر دیکھنا چاہتی تھی تو میں نے اس انوائٹ کر لیا امید ہے اس بہانے ہم اپنی نیلامی کے پروجیکٹ پہ بھی بات کر لیں گے جتاتے انداز میں بات مکمل کی وان فاتح نے لب پھینچ لیا عبرو برہ میں سے کھٹے ہوئے خاموش چھپتی ہوئی نظر اس لڑکی پہ ڈالی جو سادگی سے مسکراہ رہی تھی اور گھر کے درواز کی طرف بڑھ گیا اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا جانے وہ اتنی بوری کیوں لگتی تھی آج کے اپیسوڈ پچھلے اپیسوڈ سے بڑا بھی ہو گیا کیونکہ میں کل کوئی اپیسوڈ نہیں کر پایا تھا تو اس کو سنیے اور دعا کیجئے کہ کلاب کے لئے اور اچھا سا اپیسوڈ ہے اب اس گھر میں کیا ہوگا کیا جو اشر نے نیوز پھیلائی وہ ابھی کیا بھی فیمس ہو جائے گی کب ہوگی یہاں کوئی انہونی دونے ہوگی اور آج کا دن جیسے کہ کہاں نمرانے آج کا دن بہت بڑا ہونے والے کیا ہونے والے آج اس گھر میں سب کو جانیں گے نشاء الاغلی قسطوں میں بھی پانچویں قسط میں ہم لوگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ